یہ کہانی جیک کے بارے میں ہے جو پینڈورا پلینٹ کا رہنے والا ہے یہ اپنی فیملی کے ساتھ بہت ہی خوص ہوتا ہے سمیز کی وائف اور بچے ہیں یہ بتاتا ہے کہ میرے اپنے بچوں کے علامہ میں نے دو بچوں کو ایڈاپٹ کیا ہے جس میں ایک میری ہی پرانی ساتھی کی بیٹی ہے جو اس کو پیدا کرنے کے بعد ماری گئی ایک اور بچہ ہے جو انسانوں کا ہے کیونکہ آج سے کچھ سال پہلے انسان اس پلینٹ پر رہنے کے لیے آئے تھے جہاں پر میں بھی رہ رہا ہوں لیکن جب وہ واپس دھرتی پر چلے گئے تو یہ بچہ ادھر ہی رہ گیا تب سے یہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے یہ سب بچے آپس میں بہت کھیلتے ہیں اور ایک دوسرے کا کافی خیال بھی رکھتے ہیں جیک اپنے سب ہی بچوں کو سب کچھ سکھاتا ہے جیسے کہ تیر چلانا مشلی پکڑنا اور بھی بہت کچھ یہ سب بڑے خوص ہوتے ہیں لیکن ایک رات جیک اور اس کی وائف آسمان میں چمکتا ہوا ایک سفید تارہ دیکھتے ہیں وہ جیسے ہی کریے واتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو انسانوں کی سپیس سپ ہے جو ایک بار پھر سے اس کی دنیا میں رہنے کے لیے آ رہی ہے انسانوں کے سپیس سپ سے نکلنے والی آگ کی وجہ سے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے جس سے بہت سے جنوار مارے جاتے ہیں اور نقصان ہوتا ہے اس کے اندر سے انسان نکلتے ہیں جو بڑے بڑے روبوٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی بہت بڑی گانیاں بھی تھی جو راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہے جبکہ جیک اور اس کی وائپ کے پاس اس تباہی کو دیک دیکھ کر رونے کے علامہ کچھ بھی نہیں بچتا نیک سین میں ہمیں لیپ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں ایک نیلے رنگ کا انسان جو بلکل جیک اور اس کی فیملی جیسی سکل لگ رہی تھی وہ بیقابو ہو کر اٹھتا ہے اور آس پاس کے لوگوں کو مارنے لگتا ہے تب اس کو اس کے سبھی ساتھ ہی کنٹرول کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ آپ ہمارے کرنل ہیں اور آپ انسان ہی ہیں ہم نے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے موڈرن ٹیکنالوجی کی مدد سے اسے وڈی دے دی ہے جس وجہ سے آپ اس پل کرنل کے لوگوں کے جیسے ہی لگیں گے آپ کو ٹینسر لینے کی کوئی جرورت نہیں ہے اسی طرح بہت سے انسانوں کو ایسے بارڈی دے دی جاتی ہے جو کہ ہم اس کرنل کے آس پاس کھڑے لوگوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں دوسری طرف جیک اور اس کے ساتھی انسانوں کو روکنے کے لیے ان کی ٹرینوں کو تباہ کر دیتے ہیں جس میں ان کے ہتھیار اور کھانے کا سامان جا رہا ہوتا ہے یہ لوگ خود اڑنے والے کریچر پر تھے اور انسانوں کے ہیلیکاپٹر کو تباہ کرنے کے بعد ان کا سامان لوٹ لیتے ہیں جب کرنل کو اس ہونے والے نقصان کے پتہ چلتا ہے تو وہ جیک کو مارنے کا پلان کرتا ہے کیونکہ جیک ہی ہے جو ناوی لوگوں کا لیڈر ہے دراصل جیک اور اس کے جیسے دکھنے والے لوگوں کو ناوی کہا جاتا ہے یہ سب ہی وہ لوگ ہیں جو جنگلوں میں رہتے ہیں اور انہوں نے ٹرینڈ پر اٹیک بھی کیا تھا لیکن کرنل کی سینئر اپسر اس کو بتاتی ہے کہ ہم نے جب بھی جیک کے جنگلوں میں انہیں جہاز بھیجے تو ان کے اڑنے والے کریچر نے ہمی کرنل جنگلوں میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ پیدل جاتا ہے جہاں پر جیک کے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں وہ اپنی طرف انسانوں کو آتا دیکھ کر اپنے فدر کو بتاتے ہیں لیکن اسی وقت اس انسانی بچے کو پکڑ لیتے ہیں کچھ ہی دیر میں جیک کی وائف وہاں پر پہنچ کر ایک انسان کے سیر میں تیرہار پھر کر دیتی ہے تب دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے جیک کی وائف اپنے باقی بچوں کو تو بچا لیتی ہے لیکن کرنل اس کے اس بیٹے کو اٹ اپنے ساتھ لے جاتا ہے جو انسانی سکل والا بچہ تھا جسے انہوں نے ایڈاپٹ کیا تھا جیک کی وائف اپنے بچے کو لے کر پریسان تھی جیک کہتا ہے کہ ہمیں جنگل کو چھوڑ کر جانا ہوگا کیونکہ میں یہاں کا لیڈر ہوں تو وہ کرنل میرے پیچھے ہے کیونکہ جب پہلے انسان یہاں پر آیا تھے تب میں نے ہی کرنل کو مارا تھا کیونکہ وہ نیلے جسمیں ایوہ ٹور میں جندہ ہو کر دوبارہ آیا ہے تو وہ مجھے مارنا چاہتا ہے اگر ہماری فیمل ہماری یہاں سے چلی گئی تو ہمارے قبیلے کے باقی لوگوں کی جان بس سکے گی کیونکہ ہمارا پکڑے جانے والا بچہ جلدی ہمارے لوکیشن بتا دے گا کہ ہم کہاں پر رہتے ہیں اور انسان یہاں تک پہنچ جائیں گے جیک کی وائف جانا تو نہیں چاہتی تھی لیکن وہ مان جاتی ہے کیونکہ دوسری طرف انسان جیک کے بچے پر جلم کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے اس کا پتہ پوچھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ حمد کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں بولتا تب ہی کرنا لگ کر ان کو روکتا ہے اور کہتا ہے یہ انسانوں کا بچہ ہے تو ہمیں اسے انسانوں کی طرح بات کریں گے وہ اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا کر کہتا ہے کہ میں تمہارا اصلی فادر ہوں اور آخری بار جب میں یہاں پر آیا تھا تو میں تمہیں جان بجھ کر یہاں پر چھوڑ گیا تھا کیونکہ میں تمہیں ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتا تھا لیکن اب مجھے حساس ہے اور میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر واپس جاؤں گا اس پر وہ معصوم بچہ مان جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو وہ جگہ دکھا دوں گا دوسری طرف جیک اور اس کی فیملی اپنے قبیلے کو چھوڑ کر اپنے اڑنے والے کریچر پر بیٹھ کر یہاں سے بہت دور چلے جاتے ہیں کہ کم سے کم رہنے کے لیے ایک نیا ٹھیکانہ مل سکے اور وہ وہاں پر رہ سکیں یہ لوگ پانی میں رہنے والے ناوی کے پاس جاتے ہیں یہاں پر رہنے والے لوگ ہیں تو اسی پلینٹ کے لیکن دکھنے میں ہرے رنگیں ہوتے ہیں یہ پانی والے ناوی شروع میں ان کا مجاگ بناتے ہیں جیسے کہ وہ کہتے ہیں تمہارے دن پتلی ہے ان کے باجو پتلے ہیں اور بھی بہت کچھ تب ہی پانی والوں کا لیڈر آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جنگل کے رہنے والے ہو تمہارے یہاں پانی کے پاس کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں کچھ نہیں آتا کہ پانی میں کیسے سروائب کرنا ہے لیکن جیک جواب میں کہتا ہے کہ ہم بہت جلدی سب کچھ سیکھ جائیں گے اور میری فیملی کے لیے مجھے آپ لوگوں کی ضرورت ہے تاکہ وہ یہاں پر صحیح سلامت رہ سکیں یہ دیکھ کر پانی کا ناوی لیڈر مان جاتا ہے اور ان کو رہنے کی اج حاجت بھی دے دیتا ہے اگلے دن جیک کے بچوں کو وہاں کے رہنے والے بچے گھوما رہے ہوتے ہیں جبکہ جیک کا بیٹا اپنے بالوں والی چھٹیا کو وہاں کے ایک کریچر سے جڑتا ہے تب وہ بہت تیجی سے پانی کے اندر تیڑتا ہے جس وجہ سے وہ گر جاتا ہے اور وہاں کے سب لوگ ہسنے لگتے ہیں اگلے دن وہاں کے کچھ بچے جیک کی بیٹی کو پاگل کہہ رہے ہوتے ہیں اور اس کی علامہ اس سے بطمیجی بھی کرتے ہیں اور اس کو کافی تنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں جیک کے باقی بچے بھی آ جاتے ہیں اور اس تنگ کرنے والے بچے کو مارنے لگتے ہیں کہ تم نے ہماری بہن کو ایسا کیوں کہا جب جیک کو یہ سب پتا چلتا ہے تب اپنے بیٹے کو ڈاٹنے لگتا ہے کہ تم نے اسے کیوں مارا وہ یہاں کے لیڈر کا بیٹا ہے جاؤ تم اسے مافی مانگو وہ جب جا کر اسے مافی مانگتا ہے تو لیڈر کا بیٹا ابھی بھی گسے میں تھا اور وہ اسے دھوکہ دینا چاہتا تھا اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا وہ کہتا ہے چلو میں تمہیں ایک اچھی جگہ لے کر چلتا ہوں وہ اسے گہرے پانی میں لے جاتا ہے جہاں پر ایک خطرناک مونسٹر رہتا تھا وہ اس کو وہاں پر لے جا کر اکھیلہ چھوڑ دیتا ہے اور خود وہاں سے واپس آ جاتا ہے کچھ ہی دیر میں پانی کے اندر سے تیج مونسٹر باہر آ کر اس پر حملہ کرنے لگتا ہے اس وجہ سے وہ ڈوبنے لگتا ہے اور لگتار مونسٹر اس پر اٹیک کر کے اس کو کھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے دونوں آمنے سامنے ہوتے ہیں تب اور وہاں پر سب سے بڑا مونسٹر آ جاتا ہے وہ چھوٹے مونسٹر کو اپنے موں میں ڈال کر پتھر پر جورت دے مارتا ہے اور اس کو وہاں پر مار ڈالتا ہے اتنے دیر میں جیک کو بیٹا پانی میں سانس نہیں لے پاتا اور ڈوب جاتا ہے جیسے ہی اس کی یہاں کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ سب سے بڑے پانی کے مونسٹر نے اس کی جان بچائی ہے اور وہ اس کے اوپر لیٹا ہوا ہے یہ لڑکا دیکھتا ہے کہ مونسٹر بیچارہ کافی جکمی بھی ہے تو وہ اس کا ج اسم سے کچھ لگے ہو ہتھیا نکال کر اس کو درد میں راحت دیتا ہے جس سے ان دونوں کی دوستی ہو جاتی ہے اور یہ مونسٹر اس لڑکے کو اس کے گھر والوں کے پاس چھوڑ کر آ جاتا ہے جب ہرے قبیلے والے ناوی کے لیڈر کو پتا چلتا ہے کہ اس کے اپنے بیٹے نے جان بچ کر ہی ہمارے مہمون کو مونسٹر کے پاس مرنے کے لیے چھوڑ آیا تھا تب وہ اسے سجا دینے لگتا ہے لیکن جیک کا بیٹا کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے کی کوئی گلتی نہیں ہے یہ میرا ای� دیا تھا گہرے پانی میں جانے کا میں نے ہی کہا تھا کہ وہاں چلتے ہیں یہ سنکر لیڈر کے بیٹے کو سرمندگی ہوتی ہے کس نے مجھے بچا لیا جبکہ میں نے گلت کیا تھا میں تو اس کو مارنا چاہتا تھا اسی چیز کو دیکھتے ہوئے وہ دل سے اس کا اچھا دوست بن جاتا ہے جیک کا وائی بیٹا سب کو بتاتا ہے کہ بڑے مونسٹر نے میری جان بچائے تب سب ہی دوست اس کا مجاگ بنانے لگتے ہیں اور کوئی بھی اس کا یقین نہیں کرتا اگلے دن میں دوبارہ اسی بڑے مونسٹر کے پاس جاتا ہے اور وہاں جا کر بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں وہ دونوں آپس میں بہت زیادہ کھیلتے ہیں جبکہ کرنل جیک کی تلاس میں اب تک فیر رہا تھا تب اس کو ان فارمیسر ملتی ہے کہ جیک اپنے فیملی کے ساتھ کہاں کہاں جا سکتا ہے لیکن ابھی بھی اگزیکٹ لوکیسن نہیں تھی تو اس لیے اسے مجد دھوننا پڑ رہا تھا کرنل نے وہاں کے اڑنے والے کچھ کریچر پر کنٹرول کر لیا تھا جیسا کہ وہاں کے رہنے والے لوکل نامی لوگ ان کریچر کو استعمال کیا کرتے تھے تب انسان جیک کو ڈھوننے کے لیے نکل پڑتے ہیں اور ایک آئی لائن پر پہنچتے ہیں جا کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا جس کی تصویر تم ہمیں دکھا رہے ہو تب کرنل کو ان سب کی باتیں جھوٹی لگ رہی ہوتی ہیں تب وہ ان سب لوگوں کے ایک کریچر کو مار ڈالتا ہے تب کرنل کا بیٹا اسے سمجھاتا ہے کہ یہ لوگ کچھ نہیں جانتے یہ صرف مچھلیاں پکڑتے ہیں انہیں چھوڑ دو انہیں کچھ نہیں پتا تب کرنل بھی اپنے بیٹے کی بات مان لیتا ہے لیکن جالیم انسان پھر بھی جاتے ہوئے وہاں پر آگ لگا کر ان کے رہنے کی جگہ کو جلا دیتا ہے اسی طرح اور بھی جگہوں پر جا کر اسی طرح معصوم ناوی لوگوں کو مارنے لگتا ہے وہ سب اسے بہت کچھ پوچھتا ہے لیکن اس وقت تک اسے جیک کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں پر گیا ہے اسی طرح یہ سب انسان ایک پانی والے کریچر کو دیکھتے ہیں اور اس پر بھی لوہے کی بنی ہوئی چین اور کچھ چ چھوٹے مسائلوں سے اٹیک کرتے ہیں اس کی علامہ ایک ایسا الٹرسونک گن سے بھی اٹیک کیا جاتا ہے جس سے وہ منسٹر انسانوں پر اٹیک ہی نہیں کر پاتا اور انسان اسے بڑے آرام سے پکڑ سکیں اور وہ بیچارہ منسٹر اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ تیر رہا ہوتا ہے جس نے انسانوں کا کبھی کچھ نہیں بگاڑا تھا لیکن وہ درد سے تڑپ رہا تھا اور چیخ رہا تھا اور آخر کار وہیں پر مارا جاتا ہے اس کا چھوٹا سا بچہ اردگیر گھوم کر اس کو آو دے رہا ہوتا ہے اور انسان بہت بے سرمی کے ساتھ خوشی میں تالیاں بجا رہے تھے وہ اپنے مسن میں کامیاب ہو گئے تھے یہ سب دیکھ کر کرنل کا بیٹا کافی تکلیف میں ہوتا ہے کیونکہ اس کو ان سب جانواروں کی فکر تھی اور وہ اس ہونے والے جلم کو بلکل بھی برداس نہیں کر رہا ہوتا انسان اس کیلیچر کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اس کے موہ کے اندر جا کر ڈریل مسین سے اس کے موہ کے اوپرے والے حصے میں سورا کرتے ہیں جس کے اندر پیلے ر دین کا لیکوڈ نگلتا ہے یہ ایک ایسا پانی ہے کہ جو بھی پیے گا اس کی عمر بہت کم سپیٹ سے بڑھے گی یعنی اس کو جندہ رہنے کے لیے بہت سے سال مل جائیں گے اسی لیے اس کی قیمت بھی کرول اور ڈالر میں ہے اسی لیے اس کو بیچ کر بھی بہت سار روپیا کمانے والے ہیں اگلے دن مرنے والے منشٹر کریچر کو ناوی لوگ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد جیک کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے انسان ادھر تک پہنچ گئے ہیں اور اب وہ ہ ہمارے جانور کو مار رہے ہیں اور بہت جل ہمیں بھی اسی لیے جو بھی ہوا سو ہوا گرین ناوی لیڈر کہتا ہے کہ ہم انسانوں سے مقابلہ کریں گے اس کے کچھ دیر بعد ہی جیک کا بیٹر سب سے بڑے منشٹر سے ایک بار پھر سے ملنے جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر ایک ڈیوائس لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس منشٹر کو اس ڈیوائس نے وہیں روکا ہوا تھا وہ وہاں سے ہلی نہیں پا رہا تھا کیونکہ انسان اس لیکوڈ کو حاصل کرنے کے لیے اور مانشٹر کو مارنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس بار بار یہ جیک کے بیٹے کے بڑے منشٹر کی جو سائج میں بھی کافی بڑا اور اس میں سے لیکوڈ بھی بہت سارا نکل سکتا ہے اسی لئے انسان اب اس منشٹر کو مارنا چاہتے ہیں جیک کا بیٹا اور باقی بھی اس کے ساتھی ہوتے ہیں جبکہ انسان اس طرح بڑے چلے آ رہے ہوتے ہیں کرنل بھی ان بچوں کو ہاں پر دلوین سے دیکھ لیتا ہے جیک اور لیڈر کو پتا چل جاتا ہے کہ ان کے بچے خطرے میں ہیں اور وہ اپن مانشٹر سے وہ ڈیوائز نکال دیتے ہیں جس وجہ سے وہ مانشٹر آگے ترکر نکل جاتا ہے اور اس کی جان بچ جاتی ہے لیکن انسان فائرنگ کرتے ہوئے ابھی بچوں کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر لیڈر کی بیٹی مرنے ہی والی ہوتی ہے جیک کا بیٹا اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھیج کر اس کی جان بچا لیتا ہے لیکن تھوڑی ہی دیر میں بچوں کو بڑا سا جال ڈال کر پکڑ لیتے ہیں اور ان کی اپنے سپر لے آتے ہیں کچھ دی دیکھتا ہے کہ ان کے بچوں کو سپ کے آگے کرنل نے باندھا ہوا ہے کرنل کہتا ہے اگر بچوں کی جان بچانا چاہتے ہو تو سپر تم اکیلے آگے تب جیک سب کی بہتری کے لیے اکیلے جانے کا فیصلہ کرتا ہے تب ہی جیک کے بیٹے کا سب سے بڑا کریچر دوست پانی کے نیچے سے اگدم اوپر آ کر ان کے سپر چڑ جاتا ہے اپنے ہاتھوں اور دون سے وہاں کھڑے انسانوں کو مارنے لگتا ہے اور ہر چیز تباہ کر رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر جیک اور لی� مل کر سپ کی طرف بڑھنے لگتے ہیں انسانوں اور ان سب ناوی لوگوں کے درمیان کافی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے بہت سے انسان بھی مارا جاتے ہیں اور کچھ ناوی لوگ بھی اور وہ پانی والا کیریچر انسانوں کی ایک چھوٹی سی سپ کے اوپر سے اچھل کر اس کے لوہے کی رسی سے دبا کر مار دیتے ہیں جیک بھی انسانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بچوں کے پاس آ کر ان کو وہاں سے چھڑوا لیتا ہے وہ بچے اپنی ایڈاپٹیڈ انسانی بھائی کو بھی ڈھون بچاتے ہیں لیکن اسی دوران جیک کا ایک بیٹا مارا جاتا ہے اور اس کی ماں یہ سب دیکھ کر اپنے دل پر قابل نہیں رکھ پاتی اور چلہ چلہ کر رونے لگتی ہے اب جیک کے بچوں کو پھر سے کرنل نے پکڑ لیا ہوتا ہے اور وہ لوگ انتجار کر رہے ہوتے ہیں کہ جیک ان کو بچانے آئے گا اور وہیں ہم اسے مار ڈالیں گے جیک وہاں بڑی خاموسی سے آ کر دھماکہ کرتا ہے جسے ہر طرف آگی آگ ہو جاتی ہے اس میں بہت سارے انسان بھی مارے جاتے ہیں اس کی وائی بھی بہت سے ان انسانوں کو اپنے تیر سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے اور ایک انسان کو گسے والی آگ دکھاتے ہوئے مار ڈالتی ہے کیونکہ ابھی ابھی اس نے اپنا بیٹا کھویا تھا اس کی آنکھوں میں درد تھا یہ دیکھتے ہوئے کرنل جیک کی بیٹی کی گردن پر چاکو رکھ کر ان سب کو ہتھیاں ڈالنے کو کہتا ہے لیکن اسی دوران جیک کی وائی وہاں آ کر کرنل کے بیٹے کی گردن پر چاکو رکھ دیتی ہے جس کو دیکھتے ہوئے کرنل کو اس کی بیٹی کو چھ اورنا پڑ جاتا ہے اب فائنلی کرنل اور جیک کی اپس میں ہینڈ ٹو ہینڈ لڑائی شروع ہوتی ہے اس میں بہت مشکلوں کے بعد جیک کرنل کا گل اپنے ہاتھوں میں دبا کر اس کو مار دیتا ہے اور آخر کار یہ جالیم کرنل پانی میں ڈوبنے لگتا ہے لیکن کرنل کا بیٹا اسے ڈوبنے سے بچا کر پانی کے اوپر لے آتا ہے کیونکہ کرنل نے اس کی جان بچائی تھی جب جیک کی وائیٹ نے اس پر چاکو رکھا ہوا تھا اب کرنل کہتا ہے کہ بیٹا تم میرے ساتھ آؤ تب وہ اس پر غصہ کر کے اپنی فائنلی کے پاس چلا جاتا ہے یعنی کی جیک کے پاس اب اس کو سب دیکھ کر جیک کی فائنلی بہت خوش ہوتی ہے اور اس کو پہلے کی طرف پیار کرتی ہے آخر میں جیک اپنے مرنے والے بیٹے کو پانی کے اندر دھپنا دیتا ہے اور اس وقت اس کو سب پرانی یادیں یاد آ رہی تھی اور اسی ایموشنل مومنٹ کے ساتھ یہ مو بھی یہی پر سمافت ہو جاتی ہے